گائز اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پنجاب اور سی ایس کے ٹیم کے بھی شونے والے آئی پیل دوہیاری کس کے ترے پن میں میچ کے بارے میں سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم لوگ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں وہ ٹیم جس کو جنتہ بنا رہی ہے جان لیتے ہیں کہ جنتہ کیا کر رہی ہے تو گائز جنتہ کی طرح جو بنائی جاری ٹیم ہے اس کے کومن کیپٹن آپ کو نجر آنے والے ہیں کہ یہ ایل راہل اور اس کے کومن ویس کیپٹن آپ کو ریتو رائی کے ایک وارڈ نجر آنے والے ہیں تو گائز یہ جو ٹیم ہے جو آپ کو نجر آئے گی آپ کے اپنٹ کے پاس ہیڈ ٹو ہیڈ میں تھری میمبر میں اور فور میمبر میں اگر آپ یہ کھیلتے ہو تو اور آپ کو ڈیفرینشل کرنا پڑے گا اگر آپ کو ون کرنا ہے تو اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے ہم لوگ آنکڑوں کے ساتھ سے جانیں گے کہ اس ٹیم میں سے کونسے کھلاڑی ایسے ہیں جو اس میچ میں بلکل پرفارم نہیں کرنے والے اور کونسے کھلاڑی ایسے ہیں جن کا سرکشن چاہے بہت کم ہے لیکن وہ اس میچ میں بہت بڑیہ پرفارم کرنے والے ہیں ان کے آنکڑے بہت بڑیہ ہیں ان کھلاڑیوں کو ہم لوگ شامل کر لیں گے ہماری سر ٹیم میں اور ون کریں گے سمال لیگ میں ساتھ ہی ساتھ میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں گرانڈ لگی ٹیم کے لئے کون کون سے بیترین خلاڑی ہیں جو اس میچ میں بہت بڑیہ کرنے والے ہیں جن کو شامل کرو گی آپ اور میں اپنی گرانڈ لگی ٹیم میں اور ہمارا رینگ اچھا ہے گا گرانڈ لگ میں اور ہم لوگ گرانڈ لگ ون بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ویڈیو میں ہر ایک خلاڑی کے پریڈکشن کے بارے میں کون سا بیٹسمن کتنے رن کرنے والا ہے اور کون سا گیند بھائی کتنے وکٹ لینے والا ہے تو تمام جانکاری ویڈیو میں ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں گائز تو گائز یہ ہے ایپیل دوہیاریکیس میچ نمبر 53 اور سی ایس کے اور پی بی کی ایس یعنی پنجاب ٹیم کے بیش کھیلے جانے والا ہے میچ دبائی انٹرنیشنل کرگٹ سٹیڈیو میں جو مقابلہ کھیلے جائے گا انٹیان ٹیم کے گارڈنگ دوبہر کو ساڑھے تین وجہ ساتھ اکتوبر کو اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ڈبل ہیڈڈ ہے کل کو جانے کی دو میچ کے لے جائیں گے اس میچ کے بعد جو دوسرا میچ ہے وہ شام کو ساڑھے ساتھ وجہ ہے اور اگر آپ دوسرے میچ کا بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور دین اس کے بعد نوٹیفکیشن بیل آپ کو ناجر آئے گی اس کی اوپر کلک کرو گے اور اس کے بعد میں آل کی اوپر کلک کر دی جگے اور that's it چینل سبسکرائب ہو گیا نوٹیفکیشن بیل کر کے آپ نے آل کر دیا اب اس کے بعد اس چینل کی اوپر جو ویڈیو آئے گی دوسرے میچ کی وہ سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آ جائے گی اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ پاؤ گے تو بات کرتے ہیں یہاں پر گائز پچھ کے بارے میں تو اس گراؤنڈ کی اوپر بھی زیادہ چیسی ہوتا ہے نو مقابلے اس سال اس سے گراؤنڈ کی اوپر کھیلے گئے جس میں اس سے چیس کرنے والے ٹیم 6 مقابلے جیتی اور پہلے بیٹنگ کرنے والے ٹیم محض 3 مقابلے جیتی ہے پیس و بنانس مناکڑوں کی اقربات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی دیجگند باجوں کا ہی بول بالا ہے دیجگند باج جیدہ وگٹیں لیتے ہیں رائٹ آم میڈیم کی اندباجوں نے یہاں پر جیدہ وگٹیں لیتے ہیں پہلی باری میں بھی اور دوسری باری میں بھی سپنڈر کی اندباجوں کی اقربات کرتے ہیں تو سپنڈر کی اندباجوں میں یہاں پر لیفٹ آن سپنڈ اور لیگ سپنڈر کی اندباجوں نے پہلی باری میں اشاہ کیا ہے دوسری باری کے اقربات کرتے ہیں تو دوسری باری میں بھی دوسری باری محض سپنڈر اور لیفٹ آن سپنڈ اور ساتھ میں لیکسپنڈر ان تینوں نے اچھا کیا ہے دوسری باری میں پہلی باری میں امپورٹن ہے یہاں پر لیفٹ آم سپنڈ اور لیکسپنڈر دوسری باری میں یہاں پر لیفٹ آم سپنڈ لیکسپنڈ اور آفپسپنڈر میں بھی اچھا کیا ہوا ہے ایبریس پور کے اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایبریس پور 145 موسم بھی بات کرتے ہیں تو میں اج کے دن موسم رہنے والا ہے 38 دگری سے لے کر 38 دگری تا کلیرز کا ہی کوئی بھی بارشونی کی بلکل اشنکہ نہیں ہے اور گاز ٹیلی گرام چینل کو یوین جرور کر لینا کیسے یوین کرو گے ویڈیو کے ڈسکرکشن میں اور ویڈیو کے فرسٹ کومنٹ میں دونوں جگہ پر ٹیلی گرام چینل کا لنک پڑا ہوا ہے اور وہاں پر آپ کو فائنل پیچ رپورٹ ملتی ہے فائنل پیچ رپورٹ کیا ہوتی ہے دراصل بات یہ ہے کہ ایک گراؤن کی اوپر 3 سے ریکر 6 بچز ہوتی ہے کب کس دن کونسی بچ کی اوپر میچ ہونے والا ہے یہ آپ کو پتا چلتا ہے ٹوس ہونے سے 10 منٹ پہلے جو افیشل اپڈیٹ آتی ہے اور وہ ہم لوگ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں ٹیلی گرام چینل کی اوپر اگر آپ کو پتا ہوگا کس بچ کی اوپر میچ ہونے والا ہے اور وہ بچ کیسے ہے بیٹنگ کے لیے اچھی ہے جہاں پھر بولنگ کے لیے اچھی ہے تب ہی آپ اچھی ٹیم بنا پاؤ گے تب ہی آپ سمال لگ ون کر پاؤ گے تب ہی آپ گران لگ ون کر پاؤ گے اس لیے یہ آپ کا جاننا بہت امپورڈن ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو وہاں پر ہماری ٹریم لیون ٹیم مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو وہاں پر فاسٹ اپ ڈیٹ مل دیا ہے ٹوس کے بارے میں سب سے پہلے پتا جلتا ہے دونوں ٹیموں کی بلینگ لیون سپر فاسٹ مل دیا ہے ٹیلی گرام چینل کی اوپر تو پھر ویٹ کس بات کا ہے یوئن کر لو کیسے یوئن کرو گے ویڈیو کے فرسٹ کومنٹ میں اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دونوں جگہ پر لنک پڑا ہوئے ٹیلی گرام چینل کا کہیں سے بھی جا کر آپ یوئن کر سکتے ہو تو بات کرتے ہیں سی ایس کے ٹیم کے کھلاڑیوں کی سی ایس کے ٹیم کی پلینگ لیون کی بات کریں گے ساتھ میں کھلاڑیوں کی سٹیٹس دیکھیں گے اور ساتھ میں کریں گے پلینگیر پرڈیشن ریتو رائے گیک ورڈ کے اگر بات کرتے ہیں لاسٹ مچ میں تیرہ رن پی آؤٹ ہوئے تھے اس ٹیم کے خلاف 67 کا ایبرج ہے اس گرام کی اوپر اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر 71 کا ایبرج ہے 71 کا ایبرج ہے تینوں گرامڈوں میں سب سے فیوریٹ گرامڈ ان کی یہ ہے اوپن یہ کرتے ہیں پچاس رن اس میچ میں کر سکتے ہیں جیل میں سی بی سی کے ایک کچھے کانٹیڈیٹ ہیں ریتو رائے گیک ورڈ اس میچ میں فیب دو پلیسی کے اگر بات کرتے ہیں تو فیب دو پلیسی کا ریسن فارم اچھا ہے لیکن کوئی بڑا نوک اس آئی پیل کے سیکنڈ دیکھ میں ابھی تک ان کے بلے سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے 81.14 کا ایبرج ہے ان کا پنجاب کے گلاب اور اس گرامڈ کی اوپر اگر آپ دیکھو گے 20 رن سے زیادہ کر سکتے ہیں اس میچ میں اور یہ اوپن کریں گے ریتو رائے گیک ورڈ کے ساتھ نائز مایل ایونڈ سرکل کے اور سے آپ لوگوں کے لئے چار بہترین آفر ہے پہلا آفر جہاں ہے کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو لنک میں نے دیا ہے مایل ایونڈ سرکل اپلیکشن کا اگر آپ وہیں سے ابھی ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہو مایل ایونڈ سرکل کو تو آپ کو پندرہ سو روپائے کا جوئنگ بونس ملتا ہے دوسرا بڑا آفر جہاں ہے سن لو دیاں سے وہ جہاں ہے کہ جب آپ ڈیپوزٹ کرو گے پہلی بار تو آپ کو 20% کا کیش بیک ملے گا اگر آپ سو روپائے ایڈ کرتے ہو اپنے مایل ایونڈ سرکل اکاؤنٹ میں تو آپ کو 120 روپائے ملیں گے تیسرا جو بڑا آفر ہے وہ جہاں ہے کہ یہاں پر آپ اگر آپ 10% لگاتے ہو تو 50% جیت سکتے ہو اور چوتھا بڑا آفر جہاں ہے کہ یہاں پر آپ 5 کروڑ روپائے تک جیت سکتے ہو IPL 2,1 کس میں 5 کروڑ روپائے تک جہاں پر گرینڈ لے گا آپ کو ملتی ہے تو پڑا پڑا فائدہ اٹھائیے مالیونڈ سرکل اپلیکیشن کا لینک ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کے فرسٹ کومنٹ میں دونوں جگہ سے کہیں سے بھی ڈاؤنڈ آڈ کر سکتے ہو آپ اس گیم میں بیتیا جوکم کی سمبھاونا شامل ہے اور اس کی علت لگ سکتی ہے گرپ ہے ذمہ داری سے اور اپنے جوکم پر کھل نمبر 3 کی اوپر آ جائیں گے روپین تھپا لاسٹ میچ میں کھیلے تھے 19 رن کی پاری کھیلی اور پنجاب ٹیم کے قلاب 29.08 کا ایبرج ہے اس گراؤنڈ کی اوپر اگر آپ دیکھتے ہو اس گراؤنڈ کی اوپر یہ بھی اشرا کرتے ہیں تینوں گراؤنڈوں کے ساتھ اگر آپ کمپیر کرتے ہو شارجہ دیکھ لو آپ ادا بھی دیکھ لو جہاں پہ زیادہ بیٹر کرتے ہیں اس میچ میں 50 بلس رن کر سکتے ہیں گرانڈ لگ میں سی وی سی کے کانڈی ریٹ ہے کیوں ہے ریزن دیکھ لو ریزن فارم بہت بڑے گیا ہے ستاسی رن جہاں پہ سو رن جہاں پہ اکیاسی جے ایک سو ساتھ جے اکیان میں جی تو اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اس میچ میں 50 بلس رن کر سکتے ہیں جیل میں ایک اچھے کینٹیڈیٹ بن سکتے ہیں سی وی سی کے موین علی نمبر چار کے اوپر بیٹ کریں گے ریزن فارم اگر آپ دیکھو بیٹی بیٹ انٹریبیشن کیے ہیں لیکن کوئی 50 ان کی بھی نہیں آئی ہے جیسے فیب دو گیسی نہیں آئے اور بالنگ کے جلیے ریزن فارم اتنا شانی ہے اور بالنگ ان کو ملی بھی کام ہے اس سال اگر دیکھا جائے جو پنجاب ٹیم وکڑا 25 کیبرج ہے چار پاری میں چار بگٹے ہیں اس گراؤنڈ کے اوپر چار کیبرج ہے تین پاری میں دو ہی وکڑے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھو گے اس میچ میں کیا کر سکتے ہیں 20 رن سے زیادہ کر سکتے ہیں ایک وکڑ لے سکتے ہیں اور اوبرز کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ آٹھ ماہ چودماہ اور سولماہ انہوں نے کیا تھا لاسٹ میچ میں یعنی کی تین اوبرز ڈالے تھے ایک وکڑ دے سکتے ہیں اور 20 رن سے زیادہ کر سکتے ہیں امبتی ریڈو کی اگر بات کرتے ہیں تو ریڈو کا ریسن فارم اگر آپ دیکھو گے تو اچھا ہے پچھلے میچ میں پیوٹی لگا چکے ہیں اور اس ٹیم کے خلاف 27 کیبرج ہے دوسری باری میں زیادہ ویٹر کرتے ہیں اس گراؤنڈ کے اوپر 29.88 کیبرج ہے بیسے آبودابی میں سب سے اچھا کرتے ہیں شارجہ ان کی دوسرے نمبر پہ اور تیسرے نمبر کے اوپر آتی ہے ان کی دبائی اس میچ میں یہ جلدی آؤٹ ہو سکتے ہیں دس رن کے اندر آؤٹ ہو سکتے ہیں لاسٹ میچ میں بڑا نوک بھی کھیل جوکے ہیں اور یہ کنسسٹنسی کے ساتھ بڑے نوکس نہیں کھیلتے ہیں ایم ایس دونی کے اگر بات کرتے ہیں تو ریسن فارم اگر آپ دیکھو گے تو ٹھیک تھاک ہے اور بیٹنگ بھی کافی نیچے کر رہے ہیں اس ٹیم کے خلاف چوبونڈ پائنٹ جیرو نائن کا ایبرج ہے اس گراؤنڈ کے اوپر شبیس منٹ چالیس کا ایبرج ہے اس میچ میں دس رن کے اندر آؤٹ ہو جائیں گے پہلی بات تو جائے ہے بیٹنگ کافی نیچے آتی ہے آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں دس رن کے نیچے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بول ہی کم ملے روینتر جڑے جگہ اگر بات کرتے ہیں ریسن فارم بہت اچھا ہے ویڈ دی بیٹ ویڈ دی بول بہت بڑی ہے کر رہے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے اس ٹیم کے خلاف ستائیس پرانٹ شتیس کا ایبرج ہے بیس پاری میں چودہ وکٹے ہیں تو اس ٹیم کے خلاف بیٹنگ ایبرج تو اچھا ہے لیکن بولنگ کے جاری کچھ خاص آنکڑے نہیں ہیں اور اس گراؤنڈ کی اوپر نو پاری میں ساتھ وکٹے ہیں پیٹنگ پہنٹ سٹیسٹھ ڈ دی ب respons بیٹنگ کے جریعے اشھا کیا ہے اور بالنگ کے جریعے انہوں نے اشھا کیا ہے اس گراؤنڈ کی اوپر اوپر اس کے اگر بات کرتے ہیں سات ماہ نو ماہ گیار ماہ تیر ماہ اوپر کرتے ہیں یعنی کہ لگاتار چار اوپر ڈالتے ہیں اور جو کہین دو ماہ بیٹنگ ایبرج 49 کا ہے 18 باری میں 23 ویٹے ہیں اسے ٹیم کے خلاف بالنگ کے جاریے بہت بڑیا کرتے ہیں اور اس گراؤنڈ کی اوپر اگر آپ دیکھو گے تو اس گراؤنڈ کی اوپر 12 باری میں 10 ویٹے ہیں 23.71 کا بیٹنگ ایبرج ہے اس میچ میں اشکر کریں گے جے اس میچ میں کیا کر سکتے ہیں دو بکٹیں لے سکتے ہیں جیل میں آپ اس پلئر کو سی بی سی کر سکتے ہو سپیشلی اگر جے پہلے بال کرتا ہے تو کیونکہ ڈیتھ میں بال کرتے ہیں ان کے اوپرس کے اگر بات کرتے ہیں 8 ماہ, 14 ماہ, 18 ماہ اور 20 ماہ ورجے ڈالتے ہیں تو جانے کی 3 اوپر تو ان کے ڈیتھ میں ہی چلے جاتے ہیں تو وکٹ لینے کی ان کی پروپابیلٹی کافی رہتی ہے اگر پہلی باری میں بال کرتے ہیں تو آپ سی بی سی کر سکتے ہو گرانڈ لیگ میں شاردول تھاکور کی اگر بات کرتے ہیں تو تھاکور کا جہاں پر ریسن فاؤنگ تو بہت بڑیا ہے اور اسے ٹیم کے خلاف شیح پاری میں 10 بیٹے ہیں اور پہلی باری میں جادہ بیٹر کرتے ہیں اس گرانڈ کے اوپر اگر آپ دیکھو کہ چار باری میں شیح پاری میں جاتے ہیں اور اوپرس کے اگر بات کرتے ہیں تو 10 ماہ, 12 ماہ, 15 ماہ, 17 ماہ ورجے ڈالتے ہیں جے بھی ڈیتھ میں ہی زیادہ تر بالنگ کرتے ہیں اور دو بیٹنے لے سکتے ہیں اس میچ میں جی ایل میں سی بی سی کے کانڈیڈیٹ ہیں اسپیشلی اگر جے پہلے بال کرتے ہیں تو دونوں ہی ایمپورٹنڈ ہیں ڈوین بریبو اور شاردول تھاکو اور اگر جے دونوں پہلے بال کرتے ہیں دونوں آپ کی سمال لگ ٹیم میں اور گران لگ ٹیم میں دونوں ہونے چاہیے دیپک جہر کے اگر بات کرتے ہیں تو ریسن فارمن کا شاہ لیکن اس سال انہوں نے اتنا اچھا مطلب کی بالنگ نہیں کی اتنے زیادہ بکٹ نہیں لیے ہیں اور اس ٹیم کے خلاف اگر آپ دیکھو یہ اتنا شاہ رکار نہیں ہے آٹھ پاری میں شے بکٹے ہیں اس گران کے اوپر پانچ پاری میں پانچ بکٹے ہیں تو آرڈنری رکارڈ ہے اوبرس کے اگر بات کرتے ہیں پہلا تیسرا پانچ ماہ تین یوبرٹ آ رہے تھے انہوں نے لاسٹ میچ میں اس میچ میں جے بکٹ لیس بھی جا سکتے ہیں اور جاتا سے زیادہ اگر بکٹ لیں گے بھی تو ایک سے زیادہ نہیں لے پائیں گے جوش ہیجل وڈ کے اگر بات کرتے ہیں تو ہیجل وڈ کا ریسن فرم اگر آپ دیکھو گئے تو اچھا ہے اور اس ٹیم کی خلاف ابھی تک انہوں نے نہیں کھیلا ہے اس گرانڈ کی اوپر بھی ابھی تک انہوں نے نہیں کھیلا ہے پہلی پاری کے آنکڑے اتنے شے نہیں ہیں لیکن ابھی پہلی پاری کے آنکڑے ان کے اچھے ہو گئے ہیں اوبرس کے اگر بات کرتے ہیں دوسرا چوتھا شٹا اور انیس ماہ ورجے ڈالتے ہیں اور اس میچ کے اگر بات کرتے ہیں ایک ویکٹ اس میچ میں لینے میں کام جب ہو سکتے ہیں وہیں اگر بات کرتے ہیں ہیرین ساتھ نہیں کھیلیں گے یہ جو خلاڑی نہیں کھیلیں گے ان کے سٹیٹس یہاں پہ ہیں اگر ان میں سے کوئی کھیل جاتا ہے تو ٹوس کے بعد آپ کو اس کے جو پریڈکشن ہے اس کے جو سٹیٹس ہے وہ وہاں پہ ٹیلیگرام چینل کے اوپر مل جائیں گے کیونکہ ہم لوگ آپ کو کم ٹائم کے اندر زیادہ انفرمیشن دینا چاہتے ہیں اس لئے جو خلاڑیوں کی کھیلنے کے جانسے ان کی ہی ہم لوگ یہاں پر آپ کو پریڈکشن دیں گے ان کے ہی یہاں پر ہم لوگ آپ کو سٹیٹس کیو کریں گے باقی خلاڑیوں کے سٹیٹس یہاں پر لگے ہوئے ہیں اگر ان میں سے کوئی کھیل جاتا ہے تو وہ آپ کو ٹیلیگرام کی اوپر مل جائے گا ٹوس کے بعد پنجاب ٹیم کی بات کرتے ہیں کیلز راہول کی بات کرتے ہیں ریسن پر ہم بہت بڑی ہے اور سی ایس کے ٹیم کے اقلاب تیتیس کا ایبرج ہے جعنی کی اتنا اشار باقی ٹیموں کے ساتھ اگر آپ کمپیر کرتے ہو تو اس ٹیم اقلاب اتنا اشار ایبرج ان کا نہیں ہے اور اس گراؤنڈ کی اوپر اگر آپ دیکھو گے شپن کا ایبرج ہے سب سے بڑی ایس گراؤنڈ کی اوپر جائے کرتے ہیں اس میچ میں بیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی بڑا راوک نہیں کھیل بائیں گے ایسا مجھے لگتا ہے مینک اگروال کے اگر بات کرتے ہیں تو نمبر دو جانے کی اوپن کریں گے کہ یہ دراہل کے ساتھ لاسٹ میچ میں فیوٹی بلس رن کیے تھے اور اس ٹیم کے خلاف ستران پر آٹیس کا ایبرج ہے جانے کی اتنا اشار نہیں ہے پہلی پاری میں ریکارڈ اتنا اشار نہیں ہے اس گراؤنڈ کے اوپر ستائیس پینٹ تیر تاریس کا ایبرج ہے اس میچ میں مجھے لگتا ہے کہ بیس رن کے اندر مینک اگروال آٹ ہو جائیں گے نکلیس پورن کی اگر بات کرتے ہیں تو نکلیس پورن کا ریسن فارم بڑیا ہے اور سی ایس کے ٹیم کے حلاف ستران پر آٹیس کا ایبرج ہے اس گراؤنڈ کی اوپر اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر تیس پر آٹیس کا ایبرج ہے اس میچ کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میچ میں کچھ بڑا نہیں کر پائیں گے دس رن کے اندر آٹ ہو جائیں گے نکلیس پورن ایڈن مارکرم کی اگر بات کرتے ہیں ریسن فارم ایڈن مارکرم کا بڑیا ہے کنسسٹن ہے جب سے جی آئے ہیں آئی پیل میں کھیل رہے ہیں اور بالنگ کے جرے یہ کوش خاص ابھی تک نہیں کیا ہے بالنگ ان کو ملی بھی ہے لاسٹ میچ میں کھیب لے گی اوپر انہوں نے ڈالا تھا اور اس میچ کی اگر بات کرتے ہیں بیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں بالنگ کے جرے یہ کوئی فکٹ نہیں لے پائیں گے سرفراج خاند کی اگر بات کرتے ہیں لاسٹ میچ انہوں نے کھیلہ تھا پانچ نمبر پہ بیٹ کرتے ہیں اور ریسن فارم اگر آپ دیکھو گے بہت برا ہے اس ٹیم کے خلاف اچھا کیا ہوئے 32.75 گیبرج ہے اس گرانڈ کے اوپر 26 گیبرج ہے اس میچ میں بیس رن سے زیادہ کر کے ایک ڈیفرینشل تک بن سکتے ہیں جی ایل میں کام سریکشن والا جو پلئر ہے وہ آپ کا ہو سکتا ہے جہاں پر سرفراج ہے جی ایل میں شارو خاند کی اگر بات کرتے ہیں تو شارو خاند کا ریسن فارم اگر آپ دیکھو گے تو اچھا ہے لیکن بیٹ بہت نیچے کر رہے ہیں بہت بہت کم بید رہی ان کو اور ابھی تک ایسی سیچویشن میں بیٹنگ کرنے کے لیے آئے جہاں پر دو اینڈ ڈائی کی سیچویشن تھی جہاں پر شارٹ لگانا ایمپورٹن تھا تو ایسے میں کوئی بڑا نوک نہیں کھیل پائے ہیں ایسے ٹیم کے خلاف سنتالیس کا ایبرج ہے ایک ہی پاری کھیلی تھی سنتالیس رنگ کی اور اس گراؤنڈ کے اوپر بائیس کا ایبرج ہے اس میچ میں تس رنگ سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کچھ بڑا نہیں کر پائیں گے موجزز ہینڈری گیز کے اگر بات کرتے ہیں ریسن فارم بیٹنگ کے جاری اتنا شہنی ہے پالنگ کے جاری لاسٹ میچ میں تین بیٹن لی تھی ریسن یہ تھا سلور گیم باجوں کو جہاں پر اچھا سلور گیم باج اچھا کرتے ہیں شارجہ میں اور کل جیسے آپ نے دیکھا کہ شارجہ میں جیمنس نیشم نے بھی دو بیٹن لی تھی اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو اس ٹیم کے خلاف ایٹی نائن کا ایبرج ہے اس ٹیم کے خلاف ابھی تک جی ایٹ نہیں ہوئے ہیں بہت نیچے بیٹنگ کرتے ہیں وہ بھی ریسن ہے تین باری میں شیب اٹھیں ویڈی بہت بہت بڑی ارکارڈ اس ٹیم کے خلاف ان کا اور اس میچ کی اگر بات کرتے ہیں دس رنگ کے اندر اوٹ ہو جائیں گے بیٹنگ بہت نیچے آتی ہے کیا اور بالنگ کے جری ایک بیٹ لے سکتے ہیں اوورس کے اگر بات کرتے ہیں دس ماہ بار ماہ چود ماہ سول ماہ برجے ڈالتے ہیں یہ ان کی چار اوور رہتے ہیں ہر پرید براد کے اگر بات کرتے ہیں نمبر آٹھ کے اوپر آتے ہیں ریسن فارم اگر آپ دیکھو گے تو برا ہے برا سنیہ ہے کیونکہ پچھلے تین میچوں میں کوئی بکٹ نہیں لیا ہے اس ٹیم کے اقلاعب دو باری میں کوئی بکٹ نہیں ہے اس گراؤنڈ کے اوپر دبائی پہ دو باری میں ایک ہی بکٹ ہے اس میچ میں یہ پلیئر بکٹ لیس جا سکتا ہے بلکل پھر سے سات ماہ نو ماہ گیار ماہ اور تیر ماہ اوورجے ڈالتا ہے محمد شمی کی اگر بات کرتے ہیں ریسن فارم محمد شمی کا بہت ہی بڑیا ہے اور اس ٹیم اقلاعب آٹھ باری میں پانچ بٹ ہیں اس ٹیم اقلاعب کوئی تنا اچھا نہیں ہے ان کا اور اس گراؤنڈ کے اوپر نو باری میں گیارہ بٹ ہیں اس میچ میں پھر سے دو بٹیں لے سکتے ہیں جیل میں کشی بک بن سکتے ہیں آنکڑے پکش میں نہیں جاتے ہیں لیکن یہاں پر بول کرتے ہیں دوسرا پانچ ماہ ستر ماہ اور بیس ماہ اگر جی پہلے بول کرتے ہیں تو دو بٹیں لے کر جیل میں کشی بک بن سکتے ہیں روی بشنوی کی اگر بات کرتے ہیں تو روی بشنوی پچھلے میچ میں بٹ لس گئے تھے لیکن بہت بڑی فارم میں ہے اس ٹیم اقلاعب دو پاری میں کوئی بٹ نہیں اس گراؤنڈ کے اوپر سات پاری میں میں بگٹ لس گئے تھے اور اس ٹیم اقلاعب ایک باری میں ایک بگٹ ہے اس گراؤنڈ کے اوپر اگر آپ دیکھو گئے تو چار باری میں سات بگٹے ہیں تو وہ جہاں پر اچھا کیا ہوا ہے اس میچ میں ایک بگٹ لے سکتے ہیں اوپر اس کے اگر بات کرتے ہیں تیسرا شٹا اور انیس ماہ پر جے ڈالتے ہیں دیپکوڈا کی اگر بات کرتے ہیں کھیڑ سکتے ہیں کس کی جگہ پر سرفراج خان کی جگہ پر جے کھیلتے ہوئے نظر آسکتے ہیں ریسن فارم ان کا بھی ٹھیک ہے لیکن سرفراج خان سے تھوڑا سا بیٹ رہا ہے اور بالنگ کے جریبے کچھ خاص نہیں ہے اور جہاں پر اگر آپ دیکھو گے سی ایس کے ٹیم بکلا 25 گیبرج ہے دو پاری میں کوئی بگٹ نہیں ہے اس میچ میں کر جے کھیڑ جاتے ہیں دوس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں اور وکٹ کوئی نہیں لے پائیں گے اب گائز بات کریں کہ ہم لوگ پلیئرز بیٹلز کے بارے میں یہ وہ کھلاڑی ہیں پنجاب ٹیم کے جن کے کھیلنے کے جانس نہیں ہے جن کے کھیلنے کے جانس نہیں ہے ان کا پریڈکشن آپ کو ٹیلیگرام کے اوپر مل جائے گا ٹاؤس کے بعد اگر ان میں سے کوئی کھیل جاتا ہے تو پلیئر بیٹل کی بات کرتے ہیں ریتوراج گیکوارڈ عرشدیب کے آگے سٹرگل کرتے ہیں ایک رن پانچ بول ایک بار آؤٹ ہو چکے ہیں زیادہ بڑا سیمپل سائج نہیں ہے اور عرشدیب کا بھی اچھا ہے تو یہ انٹرسٹنگ بیٹل رہے گا دیکھتے ہیں کون کس کو ڈومینٹ کر پاتا ہے فیب ڈو پلیسی موزوز ہینڈری کیس کے آگے سٹرگل کرتے ہیں انیس رن چودہ بول ایک بار آؤٹ ہو چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ موزوز ہینڈری کیس اگر پہلی پاری میں بول کر رہے ہیں اور فیب ڈو پلیسی فیئٹس کر رہے ہیں تو پھر سی آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو کیونکہ پہلی پاری میں بہت تھوڑی سی رکھ کر آتی ہے اس پیچ کی اوپر وہیں اگر بات کرتے ہیں سریشی رنہ یہ سٹرگل کرتے ہیں موزوز ہینڈری کیس کے آگے باتیس رن شبیس بول دو بار آؤٹ ہو چکے ہیں امپتی ریڈو شمی کے آگے باتیس رن بائیس بول دو بار آؤٹ ہو چکے ہیں روبین تھپا مرگن اشون کے آگے سٹرگل کرتے ہیں مرگن اشون کا نام یہاں پر آپ نے بہت دیکھا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھوئے تو مرگن اشون کا جاتے نام آپ نے دیکھا ہے وہیں اگر بات کرتے ہیں پنجاب ٹیم کی اور سے کیل راہول کے اگر بات کرتے ہیں لونگین گیڑی کے آگے بہت زیادہ سٹرگل ہے چار رن آٹھ بول دو بار آؤٹ ہو چکے ہیں دونوں بار پہلی باری میں اٹھ ہوئے میک اگر بات کرتے ہیں بارہ رن سولہ بول ایک بار آؤٹ ہو چکے ہیں دوین بریبو کے آگے اس کے علاوہ لونگین گیڈین کو اٹھ کر چکے ہیں یہاں پر ایک بار امران تاہر نے بھی ایک بار آؤٹ کیا ہوا ہے نکلس پورن دوین بریبو کے آگے بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں پانچ بار آؤٹ ہو چکے ہیں تریسٹ رن چواریس بول پانچ بار آؤٹ ہو چکے ہیں اور پانچوں بار یہ پہلی باری میں اٹھ ہوئے ہیں شاردول تھاکور کے آگے اگر دیکھا جائے تو انتیس رن بائیس بول تین بار آؤٹ ہو چکے ہیں اور تینوں بار پہلی بار آؤٹ ہو چکے ہیں دیبوک جائر کے آگے بھی دو بار آؤٹ ہو چکے ہیں آٹھ رن دس بول دو بار آؤٹ ہو چکے ہیں تو اس لئے نکلس پورن کی اس میچ میں چلنے کے چانس کم ہے دیپکوٹا کے اگر بات کرتے ہیں دیپک چہر کے آگے سٹکل ہے دو بار آؤٹ ہو چکے ہیں ڈوین برےبو کے آگے دو بار آؤٹ ہو چکے ہیں دونوں بار دوسری باری میں مندیف سنگھ شاردول تھاکور کے آگے آؤٹ ہو چکے ہیں اور جڈجا کے آگے آؤٹ ہو چکے ہیں تو ادھر سے آپ نے جو کومن نام دیکھے وہ ہے شاردول تھاکور اور ڈوین برےبو اور ادھر سے جو آپ نے نام دیکھا وہ تھا مرگن ایشون اگر مرگ نیشن کھیلتے ہیں ڈوین برابو اشارت دو ٹھاکورج یہ تین پلیر آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے تو چلو گائز اس ویڈیو میں اتنا ہی نیسٹ ویڈیو میں ملے گے پھر سے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے میچ کے ساتھ